السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں اللہ تعالی ہم سب کے جائز تمنا پوری کریں اور آپ سب لوگ جو جو دعا بول رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی جائز تمنا پوری کریں ہم سب کے گھروں پر اللہ تعالی رحمت کے فرشتے بھیج دیں راتوں کی نیند ان کا سکون دیں اللہ تعالی ہم سب کو ہر شر سے بچائے آمین آمین یا رب العالمین آج آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں دلور مطر اس کے لیے چاہیے 60 ml آئیل اس کے اندر میں دو پیس پیاس فرائی کر لی چھوٹے والے بڑی رہی تو ایک لہیا اور اس میں میں نمک دالی دو پین جلدی ہونے کے لیے اب ایک لاؤنگ دال دیں روستیٹ کوکنٹ پوڈر ہے 5 ٹی سپون حلدی کارٹر ٹی سپون 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون ادرک لے سا یہ سب اس میں دال دینا دہیں ہے دہیں اور تھوڑا سا گھٹ لینا ہے زیاد پانی پانی والا نہیں لینا اور اس میں ایک خوپرا زیاد نہیں دالنا مسالہ کم رہنا مٹن زیاد دکھنا مٹن 400 گرام ہرادھانیا دو کٹے بلتے ہیں دو بندل سمجھئے آپ یہ چھوٹے والے بڑے والے نہیں ہری مٹچی 3 وہ تیز کھاتے وہ لوگاں 8 سے 10 لے سکتے 4-5 لیسن کی کریں اس کو پلس پہ رکھ کے میں گرینڈ کر لیوں گی پھر آپ لوگوں کو پتاؤں گی گوش ہڈی نہیں لینا ہے بگر ہڈی کا گوش ہے اسے چکھوں گی اب یہ گیس آرنے کروں گی میں اب اس کو میں گرینڈ کر لیوں گی یہ سب ملا کے گرینڈ کر لیوں گی یہ گوش ہرا مسالہ لیسن کس لی ایسا موٹا موٹا رہنا ہے یہ اس میں دال دیں گی گیس بند ہے گیس بند ہے لیسن دالنا ضروری رہے گا کیونکہ آپ لوگ بلیں گے آنٹی آپ ادرک لیسن ڈال رہے ہیں تو لیسن کئی کو دانا ہے تو دلوار مٹن بولے تو لیسن کا مزہ بھی آتا اس کے لئے اور ضیاد نہیں ڈالنا ہے کھوپ رہاں یہ پانی لی میں 1 cup تھوڑا کم اب اس کو شریف مجھ دو سیٹھی دیوں گی کیونکہ گوش جب گرینڈ ہو جاتا نا تو جلدی گھر جاتا اور یہ خود کون لاغ گوش ہے میڈیم فلیم پہ دو سیٹھی دیوں گی فل فلیم پہ نہیں یہ دو سیٹھی آگئے گیس بند ہے گیس آن کر دی اب پانی اتنا دالے تھے نا اتنا ہے اس کے اندر پانی اب یہ پانی ذرا سپنے دیم گی 5 منٹ سے بتاتی ہوں گنتے ہوں گی مگر میں جب اس میں تھوڑا گھر پانہ آ جاتا 40 teaspoon لال میڈ کی پودر تھوڑا تیز سپون تیز رہا تو اچھا لگتا ہے کھر پانی آتا ہوں کھر پانی 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 چٹنی میرے چینل پہ ہے دیکھئے آپ لوگ اور لائک کریے شیئر کریے دعا میں یاد رکھئے اوکے ٹیک کر اللہ حافظ